اسلام علیکم سٹوڈنٹس ربی جدنی علماء ربی اثر ولا تو اثر و تمیم الخیر اللہم انی اسحلکا علم النافیان و عمل المتقبلا و رزقا طیبا چھے فارمولاز ہم نے سیکھنے ہیں جو کہ ہم سی ایم اے میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تقریبا ہر چپٹر کے اندر اس کا استعمال ہوگا ان میں سے چار فارمولاز ہیں وہ آرام سے انٹرو ڈیکشن ڈو کاؤنٹنگ ف ای آر وان اف ای آر ٹو سی ایم میں سب جو پر استعمال ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں رٹہ نہیں لگانا ہم نے پہلے کونسپٹ سیکھنا ہے فارمولہ بنا کیسے ہے وہ سیکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر پہنچیں گے کہ یہ کام کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے سب سے پہلے ایک بیس چیز آپ لوگوں نے سیکھی ہوئی ہے چاہے وہ پی آر سی کا سٹوڈینٹ ہے فرس ٹائم پڑھ رہا ہے یا فرس ٹائم کے بعد پڑھ رہا ہے ایک چیز ہے کاسٹ پلاس پروفٹ از ایکل ٹو سیل پرائس ازیومنگ کوئی کاسٹ ازیوم کریں آپ اینئی آپ نے ازیوم کر کے بتا دیلیں نہیں تو میں کار لانگا نہیں شرماتے رہتے ہو یار پانچ سو کیا ہے کاسٹ پروفٹ ہم ازیوم کر لیتے ہیں سے تین سو سیل پرائس کیا ہوگی آٹھ سو ہوگی اس کو میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں کاسٹ پلاس پروفٹ از ایکل ٹو سیل پانچ سو پلس تین سو از ایکل ٹو آٹھ سو اب میتھمیٹیکلی یہ تین سو کی پرسنٹیج اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اگر یہ پرسنٹیج ہوگی پروفٹ آن کاسٹ ہوگا تو یہ بنے گی تین سو تقسیم پانچ سو ریٹ بتائیں شاید زیرو پوائنٹ سکس بان رہا ہے اگر یہی پرسنٹیج پروفٹ کی بنائی جائے پروفٹ آن سیل تو پھر تین سو تقسیم سیل کاسٹ آپ نے کہا پانچ سو ہے اور پانچ سو کے اوپر ساٹھ پرسنٹ کیا ہے پروفٹ ہے تو آپ کی سیل پرائس آگئی ہے کیا آٹھ سو دن کاسٹ کو میں نے سی بولا ہے اور سی کے اوپر میں نے ایک ریٹ لیا ہے اور یہ بن گیا ہے ایس کیا میں سی کو کومن لے سکتا ہوں یس آئی کن ٹیک سی ایکوال ٹو ون پلس آر ایکوال ٹو ایس یہ میرا پہلا فارمولا ہو گیا ہے جس کو ری ارینج کریں تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ایس ایکوال ٹو سی انٹو ون پلس آ دن یہ سمجھ لگی بنا کیسے ایپلیکیشن ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں نیکسٹ کام جو ہم نے دیکھنا ہے یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کاس پلس پروفٹ ایس ایکوال ٹو سیل یہاں پر اگر میں کہوں پانچ سو پلس آٹھ سو کے اوپر زیرو پوائنٹ تھری سیون فائب ایس ایکوال ٹو آٹھ سو چیک کر لیں کیا یہ وہی بھلا آنسر آتا ہے اپنے لیے آنسر چیک کر لیں پروفٹ کیا تین سو بن رہا ہے جو پہلے بنایا تھا ہم نے بن رہا ہے کدھر سے کی بن رہا ہے جس کیا ہے ریلیشن فرق ہو رہا ہے اب آجائیں اس کو لے لیتے ہیں ہم کہ یہ کاسٹ ہے اور یہ سیل ہے یہ اس کے اوپر ریٹ ہے اور یہ سیل ہے اب سیل کو ایک سائٹ پر لے جائیں کاسٹ کو دوسری سائٹ پر لے جائیں ایس مائنس یہ وہی بھلا فارمولہ بن گیا سیل میں سے پروفٹ کو کیا کر دو مائنس کر دو اور کیس پر پہنچ جاؤگے کاسٹ پر پہنچ جاؤگے اب ہم ایس کو کیا لے سکتے ہیں کومل لے سکتے ہیں اور اگر میں ایس کو کومل لے لوں گا تو ون مائنس ریٹ اس ایکل ٹو کیا بن جائے گا یہ میرا دوسرا فارمولہ بن گیا اب اگلی کہانی یاد کیسے کرنا ہے دو فارمولہ ایسے تو کر کر کے بھی یاد ہو جاتا ہے یاد کرنے کا بڑا چھوٹا سا رول یاد رکھنا ہے کہ جس پر پروفٹ لگ رہا ہوگا اس سے اس سے بریکٹ ملٹیپلائے ہوگی اور دوسری سائیڈ پر آدھر ویریابل ہوگا یہ آپ نے رول بس ذہن میں بٹھانا ہے آپ کا فارمولہ کبھی بھی انشاءاللہ پوری زندگی غلط نہیں ہوگا کیسے دوبارہ سے پروفٹ آن کاسٹ ہوگا تو کاسٹ سے بریکٹ نے کیا ہونا ہے ملٹیپلائے ہونا ہے دوسری سائیڈ کیا ہوگی سیل کاسٹ میں پروفٹ آئیڈ ہوتا ہے تو سیل بنتی ہے جو کاسٹ میں سے پروفٹ لس ہوتا ہے تو سیل بنتی ہے آئیڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ون پلس ریٹ لکھنا یاد ہوگیا فارمولہ مشکل تو نہیں ہے دوسری چیز پروفٹ آن سیل ہے تو اس بریکٹ سے ملٹیپلائے کیا ہونا ہے سیل دوسری سائیڈ کیا ہوگی کاسٹ سیل میں سے پروفٹ لس کرتے ہیں تو کاسٹ بنتی ہے یا ایڈ کر کے سیل میں سے پروفٹ لس کرتے ہیں دوسرا فارمولہ بن گئے کبھی بھولنا نہیں چاہیے ڈن اچھا اب آپ کے پاس کوئسٹن آ گیا جو کہ ہم نے اوپر لکھا ہے کاسٹ آپ کی آگئی پانچ سو ریٹ کا بتایا گیا کہ سکسٹی پرسنٹ آن کاسٹ اور آپ کو چاہیے سیل معلوم کرنا ٹھیک تو آپ نے کہا کہ پروفٹ آن کاسٹ ہے تو فارمولہ کونسا لگے گا یہ والا آپ کہیں گے کہ سی انٹو ون پلس آر از ایکل ٹو ایس کاسٹ مارے پاس پانچ سو ہے ون پلس زیرو پوائنٹ سکس کریں گے تو کیا آ جائے گا آنسر اسی طرح سے اگر یہی چیز آپ کو کہی گئی ہے کہ کاسٹ ہے پانچ سو ریٹ ہے آپ کا زیرو پوائنٹ سکس آن سیل تو سیل بتاؤ تو جب آن سیل ہے تو فارمولہ کونسا لگے گا یہ والا اب آپ یہ فارمولہ لگائیں گے سی ایکل ٹو ایس انٹو ون مائنس آر آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کوئسٹن میں گیون کیا ہے کاسٹ جیون ہے اوکے کاسٹ پانچ سو ہے سیل معلوم کر نہیں ہے وان مائنس زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ سکس تو نہیں ہے اس کا تو زیرو پوائنٹ ثری سیون فائف تھا زیرو پوائنٹ ثری سیون فائف تو سیل ہے پانچ سو تقسیم وان مائنس زیرو پوائنٹ ثری سیون فائف سیم چیز آ رہی ہے ایک دفعہ ملٹیپلائی کر کے ایک دفعہ دیوائیڈ کر کے لیکن اس کے بہائنڈ کیا ہے پورا ایک فارمولا اور وہ فارمولا اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی سوک اس کو لوں ایسی سیکھا ہوگا جس کے اوپر بیس کار رہا ہے اس کو سو لے لیں اور دوسرا چیز بنائیں اور پھر آگے کوئسٹن کو لے کر چلیں آپ نے ایسی سیکھا ہوگا تو اپنی زندگی میں کیا لے کر آئیں تھوڑا سا سکون لے کر آئیں آسانیاں لے کر آئیں غلطیوں سے پاک کام کریں ٹائم سپیڈلی کام کریں پیپر کیوں نہیں ہوتا ہم سے ہم آدھی ٹائم تو خام کھا کی چھوٹی چھوٹی سی کیزوں کو سوچنے پر لگا رہے ہوتے ہیں پیپر مکمل نہیں ہوتا پیپر مکمل نہیں ہوتا پھیر ہو جاتا تو ٹارگٹ ہے کام تھوڑا سا سمارٹلی کرنا ہے ٹائم لی کرنا ہے ایکوریٹلی کرنا ہے جہاں پر دماغ لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر لگانا ہے ان چھوٹی چھوٹی سی کیزوں کے پر دماغ خرچ نہیں ہونا چاہیے فارمولہ بنا لیا اب جس کیا کرنا ہے اپلائے کر دیا فارمولہ کا کوئی پوچھے بھی تو آپ اگلے کو سمجھا سکتے ہیں میں آپ کو یہ رٹا بھی لگوا سکتا تھا کہ بچوں یہ فارمولہ ہے یاد کر دو لیکن مسئلہ وہی ہے ایک خبت ہے کہ بچوں کو یہ بتا دو ایک ہی دوہ چھوٹی فارمولہ بتانے ہیں بعد میں دوبارہ سے نہیں بتانے تو اس کی کیا ہو جائے لوجک پتا چاہتے ہیں کہ کیا لوجک تھی کس طریقے سے یہ بنے ہیں یہ ہو گئی جناب یہ چیز اب آپ کے پاس اگر سیل پرائیس ہو آٹھ سو ریٹ ہو زیرو پوائنٹ سکس آن کاسٹ اور کیا بنانا ہو کاسٹ تو بنا سکتے ہیں جس دیکھنا ہے یہ کہ فارمولہ کون سا اپلائے ہونا ہے اس کی بیس کے اوپر فارمولہ ڈیسائیڈ ہونا آن کاسٹ اور آن سیل اب فارمولہ آپ نے دیکھ لیا آپ نے کہا آن کاسٹ ہے تو کاسٹ کے اوپر یہ بھلا فارمولہ اسپال ہو جائے گا اب کاسٹ معلوم کرنی ہے تو کاسٹ اس ایکول ٹو سیل ڈیوائیڈ بے ون پلس آر ری ارینج کر لیں فارمولے کو سیل گیون ہے آٹھ سو تقسیم ون پلس زیرو پوائنٹ سکس آنسر لیں کیا واپس وہی پانچ سو آتا ہے آئے گا بلکل آئے گا کیوں نہیں آئے گا دھوڑ کر آئے گا سیل آپ کے پاس آٹھ سو ہے ریٹ آپ کے پاس آگیا زیرو پوائنٹ ثری سیون فائف آف سیل اب آف سیل لکھا ہوا ہے فارمولہ کونسا آگا آن سیل والا سیل سے ملٹیپلائی کریں گے دوسری سائی کاسٹ ہوگی سیل میں سے پروفٹ مائنس ہونے تو اب آپ کے پاس گیون ہے سیل وان مائنس زیرو پوائنٹ ثری سیون فائف کریں گے آنسر پھر سے کیا آ جائے گا پانچ تو آ جائے گا سو دیز آر نو ڈیفیکل فارمولاس ویری ایزی فارمولاس یہ دو فارمولاس مارکہ ماجن آپ نے پہلے سے پڑا بھی ہوا ہے پی آر سی میں بھی آئی ٹی اے میں بھی کیو ایم میں بھی ایف آر وان میں بھی پڑا ہوگا وہاں پر بھی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے میرے سے پڑھ رہے ہیں تو میں یہ فارمولاس وہاں پہ بھی سکاتا ہوں نہیں پڑھ رہے کسی اور سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ اٹینشن لینا چھوڑ دیں کہ وہاں پر یہ والا فارمولاس اپلائے کر دیا تو وہ دوسرے ٹیچر ماریں گے یا آئی کیاب مارے گا آپ نے پیپر آئی کیاب میں دینے ہیں کہاں پہ دینے ہیں آئی کیاب میں دینے ہیں آنسر ٹھیک طریقے سے یہ ہو گئی جناب بیسک چیزیں ہیں کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ لگی یہ پوچھ لیں اینی ٹھنگ اینی کنفیوجن یہ دو فارمولاس ہیں یہ آلڈی لکھے ہوئے ہیں پی ڈی ایف آپ یہ پاس آ جائے گا انشاءاللہ مارجن کا فارمولا کہتے ہیں کیا آج ہی گروپس کنے گیا کیوں بیٹا جی گروپس کیوں نہیں بنایا بھی تک میں نے مینگ پہایا پھر میں نے بنا دیں گی اور جلدی جلدی ایڈ کریں سب کو کل پھر کسی سٹوڈنٹ کے میسج جائے کہ فائل اپلوڈ نہیں ہوئی فائل تو اپلوڈ کرتی ہوئی ہے آپ کو لنک دیا تھا آپ کو لنک دیا تھا اب یوٹیوب کے اوپر جائیں گے وہاں پر میں نے ساتھ ڈسکرپشن میں لنک کروایا ہوا ہے وہاں پر پہلے پورے ایک ویک کی یوٹیوب پر کیا نام ہے ویڈیوز جانی ہیں اس کی ڈیلی بیسز پر ڈسکرپشن میں ڈرائیوب کا لنک وہاں پر ہوگا یہ سات دن اسی اسی ڈرائیوب کے لنک کے اندر پی ڈی ایف جائیں گے ایکسیسیبل ٹو اور ٹھیک وہاں سے ہی آپ ایکسیس کر لیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے جو پڑھ رہا ہوگا اس کو بعد میں ملتا رہے گا جو نہیں پڑھ رہا ہوگا چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو اسے اوویسلی وہ پی ڈی ایف ملنا بند ہو جائیں گے لیکچرز بھی ملنا بند ہو جائیں گے یوٹیوب پہ تو نہیں جانے سارے لیکچر تو لیکچرز تو جانے کہاں پر پورٹل پر وہ چھ سات دن رکھتے ہیں وہ یوٹیوب پر دیتے ہیں بس تو کوئی گروپ میں ایڈ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایکسیسیبل ہے وہ میں نے رکھ دی پرانی ویڈیوز میں نہیں ہوگا یہ جو اب ہے اب میں نے کروایا اس ہاتھ میں نے کہا لیکس دے بھیئے تھے اچھا جی تو دو فارمولاز ہیں مارک اپ اور مارجن یہ ان کو اس طریقے سے بول دیتے ہیں لیکن اگر آپ چلیں بیس کیا ہے بیس ہے آن کاسٹ آپ اس کو مارک اپ آن کاسٹ بھی بول سکتے ہیں آپ اسے مارجن بھی لکھا گیا ہے آگے لکھ دیا ہے آن کاسٹ تو یہ مارجن کسی کام کا نہیں ہے یہ آن کاسٹ بیس کا ہے ٹھیک انڈیپینڈنٹ خالی نام اس کا ہے مارجن ٹھیک ہے اور خالی لکھاؤ اٹھا مارجن آف دس اٹھ مینز فارمولا یہ بلا لکھا اگر لکھ دیا ہے اٹھا مارجن آن کاسٹ آف دس تو پھر فارمولا کہاں پہ چلا جائے گا آن کاسٹ پر چلا جائے گا اس چیز کا بس کیا لکھنا غور سے مطلب ہے پڑھنا ہے جو غور سے نہیں پڑھتا وہ فارمولا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور وہ سوچتا بھی پتہ نہیں کتنی دیر ہے پھر ایک فارمولے پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو بس آپ نے ایک چیز غور سے پڑھنی ہے آن کاسٹ کہیں پر بھی لکھا ہو ساتھ تو اس سے پہلا ورڈ بیکار ہے ٹھیک ہے اس سے پہلا ورڈ بیکار لہذا جلدی نہیں مچانی خالی لکھا ہوگا مارک اپ تو پھر یہ لگنا ہے خالی مارک اپ لکھا ہوگا تو یہ لگنا ہے اس مارک اپ کے بعد اگر آن سے لکھا گیا تو یہ کیا ہو گیا مارک اپ آپ کا لفظ بیکار ہو گیا ہے فارمولا کیا ہے آن سیل لگنا ہے اس چیز کا بس خیال رکھنا ہے کچھ انڈیپینڈنٹ نیم ایک مارک اپ مارجن ایک انڈیپینڈنٹ نیم ہے کاسٹ پلس کیا جی مارک اپ کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے کاسٹ پلس بھی ہوتا ہے پلس ہی کرتے ہو نا اس کے اندر یاد رہے گا کاسٹ پلس سے نن اچھا دوسری جی مارک کو بیسکلی ایڈ اور مارجن تطلب مائنس میں ایسے تو کبھی نہیں کہا ایک کاسٹ پہ لڑے گا ایک سے میں نے تو پوری لوجک آپ کو سمجھائیے میں نے بیس کروایا کیا آن کاسٹ اگر آن کاسٹ کہیں پر بھی لکھا ہوا مل جائے کہ پروفیٹ آن کاسٹ مارک آپ آن کاسٹ مارجن آن کاسٹ یا پھر کاسٹ پلس یا آپ نے خالی مارک آپ لکھاؤ اگر لکھاؤ مارک آپ آن سیل مارک آپ انڈیپینڈنٹی کام ہے لیکن اگر آگے آن سے لکھاؤ میند یہ اور اول لفظ بیکار ہے یہ بیس کر رہا ٹھیک یہ اور آن کاسٹ مارجن آن سیل پروفیٹ آن سیل جی پی پرسنٹیج گروس پروفیٹ پرسنٹیج آلویز اپلائیڈ آن سیل تو یہ جی پی پرسنٹیج اگر لکھا ہوگا گروس پروفیٹ پرسنٹیج لکھا ہوگا تو پھر کون سا لگنا ہے فارمولا یہ غلطی سے یہاں پر لکھ دے جی پی پرسنٹیج آن کاسٹ تب اس سے پچھلا لفظ کیا ہو گیا ہے بیکار ہو گیا یہ بیس کر رہا ہے آن کاسٹ بیس کر رہا ہے بس یہ سمجھا رہا ہوں پچھلا لفظ کیا ہے وہ بھر بیکار ہے وہ لفظ صرف صرف چار ہیں جو انڈیپینڈنٹی ہونے ہیں مارک اپ مارجن انڈیپینڈنٹ آ رہا ہے کاس پلس یا پھر ادھر گی پی کی پرسنٹیج تو یہ الفاظ جب تک آپ کو پتا نہیں ہوں گے کس کا مطلب کیا ہے تب تک آپ آگے پروپرلی نہیں چاہت پائیں گے کئی پر کسی طرح سے لکھا ہوگا کئی پر کسی طرح سے لکھا ہوگا ڈان ہو گیا یہ دو فارمولاز ہوگئے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں انٹرو ایف ای آر ون ایف ای آر ٹو سی ایم میں تمام جگہ پر ٹھیک اسی طرح سے اپلائے ہوتے ہیں دو فارمولاز اور ابھی آپ نے سیکھے ہیں وہ کیا ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں پروفٹ اس ایکل ٹو سی آر پروفٹ اس ایکل ٹو ایس آر آن سیل ہوگا تو سیل سے ملٹیپلائے کر دو آن کوس ہوگا تو کوس سے ملٹیپلائے کر دو تو یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے نہیں ہیں لہٰذا میں نے ان کو کوئی نمبر نہیں دیا کہ چھے فارمولاز میں ان کا کوئی اہمیت ہے یہ ریر استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں اگلی چیز اگلا آسان سا فارمولا جو جنرل استعمال ہوتا ہے یہ بھی تمام جگوں پر استعمال ہوتا ہے بس فارمولا بنانے کی کہانی ہے آپ فارمولا بنالیں تو زندگی تھوڑی سی سکون میں آ جاتی ہے اور نتھنگ ایلس ادھر وائز ہم زبانی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہم گئے کھاڈی پر اور وہاں پر لگی تھی سیل ٹھیک انہوں نے لکھی ہی تھی کہ سیل پرائس ہے اس کی پانچ ہزار روپیہ اور انہیں کہا تھا کہ ڈسکاؤنٹ ہے کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کافی ہے بیس پرسنٹ کیا ہے بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں سیل پرائس میں سے کیا کر دیں گے ہم ڈسکاؤنٹ کی کلکولیشن کس پہ ہوگی ڈسکاؤنٹ کلکولیشن کس پہ ہوگی جو فیس پہلی ہوئے اسی کو پر ہوگی ہا جی جو سیل پرائس ٹیگ لگا ہوتا اسی کو پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے نا تو مائنس پانچ ہزار کے اوپر بیس پرسنٹ کیا ہو جائے گی اور پھر آپ آفٹر ڈسکاؤنٹ کیا دیں گے جی چار ہزار دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا بنا دیتے ہیں فارمولا کیا کہا دیتے ہیں یہ چیز روٹین میں استعمال ہونی ہے کبھی کسی وجہ سے کوئی چیز ڈکریز ہونی ہے کبھی ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے کبھی ٹیکس کی وجہ سے کبھی مختلف چیزوں کی وجہ سے ٹھیک کبھی کہا جائے گا کہ لاسٹ یئر کی ویلیوز میں ڈکریز آ گئی ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ بفور ڈکریز ہے میں بہت جنرل بات کر رہا ہوں ٹھیک اور یہ بفور ڈکریز کے اوپر ایک عدد ریٹ ہے اور یہ کیا ہو گیا آفٹر ڈکریز ہو گیا اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں کومل لے لیتے ہیں یہ دونوں چیزیں سیم ہیں بفور ڈکریز سیم ہیں تو ہم اس کو کومل لے لیتے ہیں اور وان مائنس ریٹ ایکل ٹو کیا آ جائے گا آفٹر ڈکریز یہ ملتا جلتا فارمولا ضرور ہے جو پہلے پڑا ہے لوجک بھی وہی ہے لیکن میں نے کمولادا سے رکھا ہے میں اس کو فضول میں ایک علیدہ سے فارمولے کا نام دی ہے نہیں ریزن یہ ہے کہ کاسٹ اور سیل کی کہانی ایک روٹین کی کہانی ہے مارکہ مارجن علیدہ سے ڈیل ہوتا رہا ہے اس کے فارمولاز اور ان کے فارمولاز میں مکسنگ یہ سپیسیفک مارکہ 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 کیا ہے پڑھائی کے اندر یہ کام نہیں کرنے چاہیے اب آپ کیا ہوگئے ہیں فس گئے ہیں جاؤ گئے ہیں اب میں رکھوں تو کون سے رکھوں سارے تو تھیری پاس کر چھوڑے ہیں چلیں بہرحال ہم نے پڑھنا تو ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کی کاسٹ میں تین ایلیمیٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میٹیریل ایک ہوتا ہے لیبر اور ایک ہوتا ہے اس میں فیکٹری کے اوور ہیڈز ٹھیک میٹیریل کو ہم اکثر بولتے ہیں ڈائریکٹ میٹیریل کیا بولتے ہیں ڈی ایم سٹینڈ سورس ڈائریکٹ میٹیریل میں مکمل لکھ دیتا ہوں ساروں کو سمجھ ویسے لگتی ہے لیکن میں مکمل آج لکھ دیتا ہوں ڈائریکٹ میٹیریل اس کو بول دیتے ہیں ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈز میں تین چار چیزیں آجاتی ہیں ایک آجاتا ہے انڈائریکٹ میٹیریل انڈائریکٹ میٹیریل کون سا اور ڈائریکٹ میٹیریل کون سا یہ ٹیبل بن رہی ہے اس ٹیبل کو بنانے کے لیے میجر لی کونسی چیز کی ضرورت ہے لکڑی کی یا چپ بورڈ کی یہ کونسی چپ بورڈ ٹھیک ہے جی وڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو بنانے کے لیے ایک بندہ ترخان ہے جو کیا کر رہا ہے بنا رہا ہے اس کی کٹنگ کر رہا ہے ایک بندہ کٹنگ کر رہا ہوگا ایک بندہ کیا کر رہا ہوگا کیل کر رہا لگا رہا ہوگا کوئی گلو لگا رہا ہوگا فیکٹری کی مثال لیتے ہے ایک فیکٹری ہے جس کے اندر بہت زیادہ یہ بن رہی ہے تو وہ کیا ہوگی ڈائریکٹ لیبر ایسی لیبر جو چیز بنا رہے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوگا سینئر قسم کا سپر وائزر کیا سپر وائزر بنا رہا ہوتا بس شور مچا رہا جائے سیدھے ہوگا بیٹھو سیدھے ایسے کام کرو ایسے کام کر رہا ہوتا نا تو یہ سپر وائزر ہو گیا یا پھر کوئی سٹور کا کیپر ہے ان کی سیللی جو ہے یہ انڈریک لیبر کنسیڈر ہوتی ہے اور انڈریک لیبر فیکٹری آور کنسیڈر ہوتا ہے فیکٹری آور ایڈ کا شور کٹ ہے فیکٹری آور ہیڈ اس کو ہم ایف او ایچ بولا کرتے ہیں روٹین میں سی ایم 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 کی روٹین میں کیا ایف او ایچ فیکٹری آور ہیڈ اسے منفیکچرنگ آور ایڈ بھی بولتے ہیں لیکن زبان زدہ آن ایف ایچ ایم ایچ نہیں ایف ایچ انڈریکٹ مٹیر انڈریکٹ لیبر انڈریکٹ لیبر کی میں مثال کر دی انڈریکٹ مٹیر کی مثال آپ آئلنگ کرتے ہیں مشین کی ہے تو وہ مٹیریل ہی نا کیا ہے مٹیرل ہی آئلنگ کرتے ہیں مشین کی تو یہ کیا ہوگیا انڈریکٹ مٹیرل ہوگیا اس کے علاوہ ایسا مٹیرل جو کسی خاص پروڈکٹ کو اسائن نہیں کیا جا سکتا دیریکٹ لی تو وہ کیا ہوگا انڈریکٹ مٹیرل ہم اسے اٹھائیں گے اور کیا کریں گے فیکٹری آور ایڈ میں لکھ لیں کہ یہ فیکٹری آور مشین سمجھانے کے لئے اور کچھ خرچے ہوتے ہیں انڈریکٹ ایکسپینس اس کے اندر آپ کا رینٹ آ جاتا ہے الیکٹری سیٹی آ جاتی ہے اس کے اندر آپ کی رپیر وغیرہ آ جاتا ہے سب کچھ آ جاتا ہے نانو کیا تو وہ والے بچے جنہیں کچھ نہیں پتا تھا میرا خیال ہے انہیں بھی تھوڑی بہت تو سمجھ لگ دی ہے میٹیریل لیبر اور آور ایڈز تین چیزیں ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لئے تو پروڈکٹ کوسٹ ہم نے بنانی ہوتی ہے میٹیریل لیبر اور آور ایڈز اور بات ہو رہی تھی بیفور ڈگریز اور بیفور انگریز کی اب اگلی کہانی کیا ہوتی ہے یہ جو میٹیریل کی کوسٹ ہے یہ جو لیبر کی کوسٹ ہے یہ کیسے آتی ہے یہ سادہ سا فارمولہ ہے پورے سی ایم اے میں یہی use ہوتا ہے quantity into rate پوری سی ایم اے بیس کر رہے ہیں اس چھوٹے سے فارمولے quantity into rate ٹھیک ہے quantity کی unit of measurement میں change جاتی ہے unit of measurement کیا ہوتی ہے اب میٹیریل ہے یہ لگتا ہے دس کیجی تو ریٹ کیا ہوگا روپیز فورٹی پار کیجی ٹھیک جو لیبر ہے میں اس کو ڈی ایل لکھنے لگا ہوں کیا لکھنے لگا ہوں ڈی ایل ڈی ایل یہ شارٹ کٹس یاد کر لیں کیونکہ آگے پڑھنے میں کیا ہوگی آسانی ہوگی ڈی ایل سٹرانٹ سورس ڈی ایل سٹرانٹ سورس ڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل کے لیے کیا لفظ use کر دیا جائے ڈی ایل میٹیریل انڈیریکٹ لیبر اور انڈیریکٹ ایکسپینسز آسان ہے سمجھنا آسان ہوگا نا ذرا سے شورٹ برڈز آ جائیں گے ہمیں تو ہماری زندگی فیوچر میں کیا آ جائے گی سکون میں آ جائے گی کہ یار کام ذرا جلدی ہو جائے گا سمجھ بھی لگ جائے گی پڑھا سوال بچے پوچھتے ہیں کہ سا کیا ہم پیپر میں یہاں سے لکھ سکتے ہیں لکھ لو نوٹ انچیں میں اس طرح کا ڈیجر نہیں ہوں یہ کہے نہیں لکھ سکتے نہیں تم پتا نہیں کیا ہو جاؤ گے جناب ہم نے پیپر مکمل کرنا ہے کیا کرنا ہے پیپر مکمل کرنا ہے کونسپٹ دینا ہے اکلے کو تب پاس ہو جائیں گے پیپر ہم کم کر کے آئیں اور پاس ہونے سے رہ جائے تو کام کیا ہے گڑ گڑ میں نے اس قسم کی حرکتیں آڈیٹ کے پیپر میں کیوں ہوں کس پیپر میں آڈیٹ آڈیٹ ایک تھیری کا پیپر ہے کس کا پیپر ہے تھیری کا پیپر ہے مجھ سے پیپر مکمل نہیں ہوتا تھا میری ہینڈ رائٹنگ کیا تھی سلو تھی تو میں نے ایسے ورڈز چیز کیے کہ جو سی چیزیں روٹین میں یوز ہونی ہیں بار بار یوز ہونی ہیں میں نے کیا کیا میں نے پہلے پیج کے اوپر لکھ دیا کہ جناب میں نے پیپر میں یہ آلے ورڈز اس ایکوال ٹو یہ شارٹ کٹس یوز کی ہیں میرا پیپر مکمل ہوا پیپر پاس ہو گئی اپنے اوپر اپلائے کر کے پھر بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اپنے اوپر اپلائے کر کے پھر بول رہا ہوں اور یہ تو ویسے ہی زبان زدہ عام لفظ ہیں ہر بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ویٹ از ڈی ای ای ویٹ از ڈی ایل ویٹ از ایف ایچ ہر چارڈ گاؤنٹر کو پتا ہے جو پیپر چیک کر رہا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس کے تم مہنے یا شارٹ کٹ ورڈز نہ بھی لکھو کہ ڈی ای ایم ہے تو ابھی گزارہ چل جائے گا تو لہٰذا پیپر مکمل کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اس چیز سے گبرانا نہیں ٹھیک ہے پیپر آپ کا مکمل ہو جائے گا تو یہ آپ کے مارکس بلکل بھی نہیں کٹائیں گے ٹھیک ہے صرف مین آنسل سکرپٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں مکمل لکھ دیں گے تو ذرا آسانی ہے زیادہ بہتر ہے باقی تو ساری ماری ورکنگز ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ورکنگز میں تو جو مرضی کرو مین آنسل کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے what the point دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ پیپر مکمل ہونا چاہیے اس چیز سے گبرانا نہیں ہے تو میں نے پہلی بولا تھا سب سے پہلے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے تو لیبر کے اندر لیبر آرز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کو آرز کے صاحب سے پیسے دیے جاتے ہیں سیون لیبر آر ان ٹو روپیز ایٹی پار لیبر آر ایک سی ایم اے میں بڑا ہی غلط کام سپوڑنٹس کرتے ہیں یہی جو نیٹ ہمائیر میں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی سی ایم میں پاس کرنے کے لیے یہ بڑی ہی ایمپورٹنٹ بات کہنے کو بہت چھوٹی سی ہے لیکن ہے بہت ایمپورٹنٹ اب ہے دونوں قانٹی یہ سمجھا رہا ہوں قانٹیٹی انٹو ریٹ ساری چیزیں اس پر بیس کر رہی ہیں قانٹیٹی انٹو بس قانٹیٹی کا یونٹو میجرمنٹ چینج ہو جائے گا لیبر آئی گی تو کچھ ہو رہا ہے مٹیریل ہے تو کچھ ہو رہا ہے آور ایڈ تو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے ریٹ چینج ہو جائے گا بس یہ چیز آپ نے خیال لکھ رہی ہے چلیں جی واپس آتے ہیں اب کہا گیا بات ہو رہی تھی کس چیز کی اس کی بیفور ڈیکریز اور بیفور انکریز اگر مجھے کہا جائے کہ لازٹ ایئر ریٹ آف ڈیریکٹ میٹیریل واز روپیز فورٹی پر کیجی ان کرنٹ ایئر ایٹ ایس ریڈیوز بائی ٹوینٹی پرسنٹ کیا اب یہ جنرل بات ہو گئی کیا ریٹ کم ہو رہا ہے جی ریٹ کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اور یہ ایک بلکل جنرل بات ہوگی چیز کو کیا کرنا ہے ہم نے ریڈیوز کرنا ہے فارمولا لکھیں یا نہ لکھیں تو اب کیا ہو رہا ہوگا کہ چالیس روپیہ کو میں کیا کروں گا وان مائنس زیرو پوائنٹ ٹو اور کیا میرا نیا ریٹ آ جائے گا بتیس روپیہ پار کے ڈن اپلیکیشن مل گئی آپ کو فارمولا کی اپلیکیشن چالیں اب یہ بتائیں کہ میں فارمولا سمجھاؤں آپ کو کہ یہ بنا کیسے ہے یا جس سمجھ جائیں گے آفٹر انکریز is equal to before انکریز ون پلاس سمجھ لگ جائیں یا پورا فارمولا بنا کے سمجھاؤں لگ نہیں سمجھ before انکریز اور آفٹر انکریز چلیں اس کی اپلیکیشن کر دیتے ہیں لاسٹ یئر لیبر ریٹ واس روپیز ایٹی پار لیبر آر ان کرنٹ یر لیبر لیبر ریٹ ایز انکریز بائی فائی پرسنٹ ٹھیک اب کیا ہوگا اب ہمیں کرنٹ یر میں آفٹر انکریز چاہیے کیا چاہیے آفٹر انکریز چاہیے آفٹر انکریز کا فارمولا اپلائے کر دو کیا کر دو آفٹر انکیس کا فارمولا اپلائے کر دو کیسے اپلائے کر دو کہ اسی انٹو ون پلس زیرو پوائنٹ زیرو فائل کتنا ہو جائے گا ایٹی فور تو یہ چیزیں ہیں بلکل جنرل ہیں اور یہ بلکل روٹین میں آپ کو ملنی ہے اور اتنی زیادہ ملنی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں سی ایم میں آر ون آر ٹو میں یہ ان کی اپلیکیشن ہے لیکن ادھر قدرے کم ہے یہاں پر تو بہت ہی زیادہ ہے بے تہاشا وہ بے تہاشا ہے اور پھر ایگزیمینر کمنٹس پڑ پڑ کر میں نے آر ٹی میٹلی یہی ڈیسیجن کیا ہے کہ بچے جو ہیں نا گلتیاں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جہاں پر ملٹیپلیکیشن کرنی ہے وہاں پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جہاں پر ڈیوائیڈ کرنا ہے وہاں پر ملٹیپلیکیشن کر دیتے ہیں پھر میں نے ایٹی میڈلی ڈیسیئن یہ کیا کہ اس کا کیا بنا دینے چاہیے فارمولاز بنا دینے چاہیے بچے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا سا جلدی سمجھتے نہیں ہیں اور کچھ بات یہ ہے جب فارمولاز آپ یوز کریں گے نا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے چھاہیے فارمولاز لگ رہے ہیں اب یہ فارمولاز لگ رہے ہیں اینڈ پر جا کر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ فارمولاز کون سے لگ رہے ہیں آپ اینڈ پر پہنچ کے بہت سویسٹیکلی سارے فارمولاز ڈریکٹلی اپلائے کر دیں گے وداوٹ رائٹنگ کے یہ کیا فارمولاز اور ہیں کتنے فارمولاز جب میں بول رہا ہوں کہ روٹین میں اپلائے ہے تو پیپر کے پہلے پیچ پیچھ چھے فارمولاز لکھ دو جون جون سا اپلائے کرنا ہو جا کے اپلائے کر دیں اس کا بھی اللہ ٹھیک جہاں پہ جو اپلائے ہو رہا ہو آئیں جناب یہ چار فارمولاز ہو گئے جو ڈیلی کی روٹین ہے اور ہم نے استعمال کرنے ہیں چاہے جون سا مردی سبجیکٹ ہو مارک آپ مارجن آفٹر انکریس آفٹر ڈکریس اینی قویسٹن ان دیس فارمولاز کیوں نہیں ٹھیک ہے اب بچو کچھ اور انڈرسٹینڈ گے کونسپٹ کے ساتھ چلیں گے پھر بات بنے گی کچھ دو فارمولاز پرٹیکللی ویڈ ریسپیکٹ ٹو سی ایم اے ہیں یہ باقی جوگوں پر استعمال ایس اچ نہیں ہوں گے یہ سی ایم اے میں یوز ہوتے ہیں اور انیوہ یوز ہوتے ہیں اور ہر چپٹر میں اس کی وجہ سے بچے فیل ہو رہے ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے کیا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں چھٹی چھٹی سی گلتیاں اگر ہم اپنی ریموو کر لینا ہمارا پیپر میں مارکس امپروو ہو جائیں گے جو ان سے بچے چالس بیالس مارکس لے رہے ہیں اور ان سے پچاس پلس کر کے کیا ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے جس کے پینترس ہے تیس ہے اس کا مسئلہ ہے کونسپٹ کے مزید بھی مسئلے ہیں لیکن باقی جو چالس بیالس بیالس بنتالس چھالس والے بچے ہیں وہ چھٹی چھٹی سی گلتیاں جو ہے نا وہ کر کے فیل ہو رہے ہیں تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے ریموو کرنا ہے لیں جی یہ بتائیں برفی کس کس نے کھائی ہے وہ برفی کس نے نہیں کھائی ہر کوئی کھاتا ہے نا وہ مٹھائی تو ہر گھر میں چلتی ہے نہیں نہیں صرف پاس ہونے پر نہیں کھائی جاتی کوئی گھر میں کوئی نیانا شاینا بھی ہو جائے تو وہ بھی آ جانتی ہے کسی تا بیعہ ہوئے پھر بھی مل جانتی ہے پاس ہونا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے کئی دوسیا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں چل یا تُو اگلی دفعہ پاس ہوگا چلا مٹھائی کھلا لہذا پاس ہونا لازمی میں نے خود ایسی پارٹی دی ہوئی ہے سینئرس کو فیل ہونے پر کیا ہونے پر چلو با یار کھلاو صحیح اگلی دفعہ پاس ہوگے نا اس کی کھلاو اس دفعہ آئے گیا نا خیر ہے چلیں جی یہ بتائیں آپ اگر 40 کیجی ملک انپٹ کریں تو کیا برفی بھی 40 کیجی آئے گی آپ پوریشن ہوگی نا کچھ نا کچھ کچھ لوسز ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے کچھ لوسز ہو جائیں گے سے لوسز ہو گئے پندرہ کیجی آپ کی برفی کا آؤٹپٹ کا پارٹ ملک کتنا ہوگا 25 کیجی done اب once again جیسے مارک اپ اور مارجن میں سمجھایا تھا کہ یہ پروفٹ تھا وہاں پر کیا تھا اب لوسز کیا اس کی پرسنٹیج ہو سکتے ہیں بولے جی اور کیا لوسز کی بھی پرسنٹیج ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں نا اب اگر لوسز ہوں گے پرسنٹیج آف ان پوٹ تو پھر تو پندرہ تقسیم چالیس آئے گا آنسر اور اگر لوسز کو بولا جائے گا کہ وہ پرسنٹیج آف آؤٹپٹ ہیں تو وہ کیا ہوگا پندرہ تقسیم پچیس ریٹ بن رہا ہوگا آنسر دیں 0.375 آف ان پوٹ جی جا رہا ہے تو کموخہ ہوئی ہے نکل آئے نہیں ریٹ کوئی اور کر لیتے ہیں یہ نہ ہو بعد میں آپ مکسنگ کرتے پھرتے رہے کہ سیم ریٹ نکل آئے ہیں میں کونٹیٹی چینج کرتا ہوں کیا کونٹیٹی کر دی جائے بارہ کیجی کر دیتے ہیں ٹھیک کتنا ہو جائے گا ٹوینٹی ایٹ کیجی بارہ اور بارہ تقسیم اٹھائیس 0.3 0.3 آف ان پوٹ and 0.428 آف آؤٹ پوٹ اب جیسے فارمولاز بنائے تھے کس کے مارکہ مارجن کے اسی طرح سے فارمولاز دو بنائیں گے ہم ایک پرسنٹیج آف ان پوٹ کا اور ایک پرسنٹیج آف آؤٹ پوٹ کا چلیں جی ان پوٹ مائنس لوس ایک آؤٹ پوٹ اگر ہمارا ان پوٹ مائنس لوس ان پوٹ انٹو ریٹ ہوگا تو ہمارے پاس کیا آئے گا آؤٹ پوٹ ان پوٹ کو کیا لے لیا جائے کومن وان مائنس ریٹ ایکوال ٹو آؤٹ پوٹ اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک چیز پڑھی ہے وہ کیا ہے قوانٹیٹی انٹو ریٹ یہ بتائیں میٹیریل کی کاسٹ جو ہے وہ میٹیریل کے انپوٹ جتنا خریدو گے وہ والی کاسٹ آپ کو پڑے گی یا جو برفی کا آؤٹ پوٹ بنا ہوا ہے پچیس کے جی اس کی کاسٹ لوگے چالس کے جی کئی دودھ خریدو گے نا تو اس کا مطلب ہے انپوٹ انٹو ریٹ ہمیں چاہیے کیا چاہیے ہمیں جو آپ نے ان کرنا ہے اس کو ریٹ سے ملٹیپلائے کرنا میٹیریل کے لئے دن چالے اب اس کا مطلب ہے مجھے سی ایم اے میں بار بار ضرورت کس کی ہے انپوٹ کس کی ضرورت ہے بار بار انپوٹ کی ضرورت ہوگی تو میں فارمولہ ہی جس کا بنا دیتا ہوں انپوٹ کا فارمولہ کیا بنے گا تو میں اپنے فارمولے کو فائنل کنکلوجن کی طرف لے جاتا ہوں کہ آؤٹپوٹ ڈیوائیڈ بھائی ون مائنس آر یہ میرا فائنل کنکلوجنگ فارمولہ ہے انپوٹ کا اگر لاؤسز کی پرسنٹیج کس کی ہو آف انپوٹ اور یہ انتہائی زیادہ یوز ہوتا ہے فارمولہ بار بار ہر چپٹر کے اندر خام خامی یہ فارمولہ یوز ہوتا ہے کیونکہ پورا سی ایم میں بیس کس کے اوپر کرتا ہے قانٹیٹی انٹو ریٹ پورا سی ایم میں قانٹیٹی انٹو ریٹ قانٹیٹی انٹو ریٹ اس کے اوپر بیس کار رہا ہے تو اس میں قانٹیٹی بار بار کیا ہوتی ہے کبھی انکریز ہوتی ہے کبھی دکریز ہوتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی لاؤسز کبھی اس میں انکریز کبھی اس میں ڈکریز لیں جی اب آ جائیں یہ والا فارمولہ اور انپوٹ کو اور کیا الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے انپوٹ کو اگر قویسٹن میں یوزڈ کا ورڈ لکھا ہو تو بھی وہ کس طرف اشارہ ہے انپوٹ کی طرف کوانٹیٹی یوزڈ مینز ملک یوزڈ انپوٹ اسی طرح سے اگر آؤٹپوٹ دیا ہو تو آؤٹپوٹ کا آرٹرنیٹ ورڈ کیا ہے ریکوائیڈ اکثر اوقات کیا لکھا ہوا ملے گا آپ کو ایک چیز بنانے کے لیے اتنا 25 کیجی ریکوائیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اشارہ کس طرف ہوگا آؤٹپوٹ نن تو یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ صرف صرف انپوٹ کا ورڈ یوزڈ ہی ہونا کچھ اور ورڈ بھی کہیں پر بھی نیٹ اگر لکھا ہوگا تو پھر بتائیں نیٹ انپوٹ کے لیے یوزڈ ہوگا یا آؤٹپوٹ کے لیے نیٹ نیٹ کونٹیٹی مثلا نیٹ کونٹیٹی یوزڈ لکھا ہو تو کس کی طرف اشارہ ہوگا نیٹ کا ورڈ نیٹ کا ورڈ آؤٹپوٹ کی طرف اشارہ ہو ٹھیک ہے کہیں پر بھی کسی طرح سے بھی نیٹ کی کہانی آ جائے تو نیٹ کی کہانی کس سائٹ پر جاتی ہے اب آپ نے یہ والا فارمولا سیکھ لیا ہے کہ ہم یہ والا فارمولا یوز کریں گے انپوٹ کا اور ابھی کریں گے یہ دو رو فارمولاز ابھی اپلائے ہوں گے دوسرا فارمولا کیا جی کس کی بیس آؤٹپوٹ کی فارمولا سمجھ کی کرنا ہے ایک دفعہ اس سمجھانا ہے میں نے بعد میں سمجھنے اپلائے کروانا ہے بعد میں تو آپ نے بھی یہ کہنا ہے ہم رٹہ لگا لے گا کونسپٹ جائے بھاڑ میں انپوٹ مائنس لوسز ایکوال ٹو آؤٹپوٹ اب لوسز کس کی پرسنٹیج آؤٹپوٹ انٹو ریٹ ایکوال ٹو آؤٹپوٹ انپوٹ میں سے مائنس کر دیں تو ہمیں چاہیے کیا انپوٹ تو انپوٹ کیا ہو جاگا آؤٹپوٹ پلس آؤٹپوٹ انٹو ریٹ یہ والی چیز ادھر مائنس ہو رہی ہے تو دوسری سائٹ پہ جاگے کیا ہوگا کیوں بچوں ادھر مائنس ہو رہی ہے دوسری سائٹ پہ جائے گا کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب آؤٹپوٹ کومن میں آ رہا ہے ون پلس ریٹ آف لوس یہ آپ کا ایک اور فارمولا بن گیا اگر لوس کی پرسنٹیج کس پر ہوگی آف آؤٹپوٹ یہ سارے فارمولاز سمری فارم میں کہاں پر موجود ہیں یہاں پر موجود ہیں یاد کرنا تو صرف صرف ایک لیکچر کا یہ کوئی پانچے فارمولاز میرا خیال ہے تین یہ چار لائنز میں آ جائیں گے یہ چھے لائنز میں آ جائیں گے ٹھیک کسی بھی ایسے پیج کے اوپر لکھ کے اپنے جہاں پہ پڑھتے ہیں ہم آپ سامنے جسپہ کرنے دو تین دنوں میں کیا ہو جائے گا اذبر ہو جائیں گے اور اس کی اپلیکیشن آرام سے آپ کر سکیں گے ویسے تزمانی افزر ہو جائیں گے ٹینشن ہی نہیں یہاں تک آپ کی طرف سے کوئی قویسن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس پر پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بورڈ پر میں پڑھاؤں گا تو کیا ہوگا وہ لکھا ہوا دوبارہ سے ملنا نہیں اب اس کے لیے پوری کی پوری ایک عدد ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور لکھنا پڑے گا یہاں سے آپ نے قویسن دیکھنا ہے قویسن کو خود کریں گھر میں بیٹھے کیا کریں خود کریں اور اس کی ایک سمبری بنا لیں یہاں پر بڑے اچھے سے انڈسٹینڈنگ کریں گھر میں جائیں جو کلاس پر کو وہی آپ کا کیا ہو ہوا فسٹ ہومورک ہو آپ یہ والا قویسن سامنے رکھیں یہ والا قویسن ہے اور اس کو کیا کریں نوٹ کریں اور مزید کی بات یہ ہے کہ جتنے میں قویسن کرواتا ہوں یہ چاند ایک چینج کر دیا ہوئے ہیں اور یہ چاند ایک موجود بک میں نہیں ہیں اگر اوائز میجورٹی قویسنز بک میں موجود ہیں بک کا آخری چیپٹر ہے ویڈاوٹ آنسر کیا ہے قویسنز ویڈاوٹ آنسر وہ بک میں قویسنز موجود ہیں جو میں نے کلاس میں کروانے ہیں میجورٹی جو زیادہ تر کرواتا ہوں تو آپ وہاں سے کراس ریفر بھی کر سکتے ہیں فلانا قویسن ہے چلیں میں وہ سول کرتا ہوں یا سول کرتی تو مینز آپ کو لازمی نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ پی ڈی ایف بھی دیکھنے کی ضرورت پڑے گی آپ جس منشن کر لیں پی ڈی ایف کے اوپر یا جونسا کلاس کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی یہ قویسن کلاس میں کیا ہے اور بک کا یہی والا قویسن ہے اب اصل چیز ہوتی ہے اس میں کچھ پوائنٹس لکھے جاتے ہیں جیسے یہ لکھا گیا پورا سمجھایا ہے یہ تو سمجھ لگ گئی تو یہ تو بگار ہے لیکن یہ والا چیز کیا ہے بھول جائے تو یہ والی چیز کیا ہے کام کی تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس سمری کے اندر لکھ سکتے ہیں فارمولاز کے نیچے جیسے یہ والی چیز رول لکھئے ہیں جیسے یاد آ جانے ہے بار بار اگر بھول بھی جائیں تو تو پی ڈی آف انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا بچوں اٹنشن نہیں لینی بس آئے کون سا فارمولاز فیفت فارمولاز لیں جناب نیچے 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 یہ رہے ہیں اے اے یہ آلا یہ آلا یہ آگیا پانچہ وارمولاز لاؤس پرسنٹیج آف انپوٹ سب آئی سکول بزنس انٹیلیجیس ٹھیک ہے جی کوئی مشکل اس میں لگی ہو آپ لوگوں کو تھوڑی بہت جنہوں نے پہلے پڑھا ہوگا ان کی زندگی گرنٹی کے ساتھ کیا آئے گی سکون انشاءاللہ نہیں بھئی ابھی نہیں سن سکتا کلاس پڑھا رہا ہوں چلیں جی چلیں پھر دوڑے پھر دوڑے لگاتے ہیں اب اپلیکیشن کیا ہے اپلیکیشن بہاتر انڈ کمپنی پروڈیوسیز اپروڈکٹ پی وچ آگیا لفظ لکھا ریکوائر سٹینڈ کیجی اس کا مطلب کیا کہ آؤٹپوٹ کا پارٹ کتنا ہوگا دس کیجی کتنا ہوگا یہ آؤٹپوٹ کا پارٹ ہوگا دس کیجی کا ایک فنش پروڈکٹ ہوگی بھر لفظ پڑھایا ہے نا ریکوائرڈ یہ یاد رکھنا ہے بس آؤٹپوٹ ریکوائرڈ وچ ریکوائرڈ ٹین کیجی تو فنش گوڈ کا پارٹ کتنا ہوگا ٹین کیجی ہوگا of direct material at the rate of 20 management has estimated that 5% of input quantity will be lost during the process کونسا فارمولا استعمال ہوگا پرسنٹے لوسز کس کی ہیں پرسنٹے انپوٹ تو فارمولا کونسا استعمال ہو جائے گا input is equal to output divided by 1 minus r فارمولا میں نے دو تین چار دنوں میں ایک کم از کم بھی دو تین دنوں میں اتنے question کروانے ہیں انشاءاللہ آپ کو کہ فارمولا کیا ہو جائے گا یاد ہو جائے گا آرام سے ٹھیک ہے بار بار آئے گا آپ کونسا فارمولا آپ کونسا فارمولا آپ کونسا فارمولا آپ کونسا فارمولا استعمال ہو نہیں ہے quantity will be lost during the process direct labor r per unit کتنے ہیں labor r کتنے لگنے ہیں 7 گھنٹے لگنے ہیں labor का rate کیا ہے per گھنٹہ 5 رپی per گھنٹہ variable overhead अब overheads کے اندر دو قسم کے ہوتے ہیں variable اور fixed variable overhead وہ ہوتے ہیں جو quantity کے بڑھنے سے بڑھ جاتے ہیں quantity کم ہونے سے کم ہو جاتے ہیں means vary کرتے ہیں with respect to the quantity کیا کرتے ہیں vary خاص طور پہ آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ کیا کرنی آپ نے چھوٹے چھوٹے سے point ہے سمجھ نہیں fixed factory overhead کون سے ہیں جو quantity کے بڑھنے یا کام ہونے سے change نہیں سم یہاں پر لکھے ہو ہیں fix اور variable دونوں اب ہم نے معلوم کرنی ہے expected cost کیا ہے ہر unit of product P اب product کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں بچو material labor overheads variable b اور fix اب جو میرا question ہے جو انسی میری final cost ہے اس کے اندر کردار ہے ہمارا کس کا quantity into rate میں چکہ آپ heading کے اندر لکھنے quantity into rate اب quantity final کون سی چاہیے آپ کو input کی فارمولا کون سا ہے فارمولا کون سا لگ نا 5% of input سے پتا چل گیا کون سا input is equal to output کا part divided by 1 minus rate یہ فارمولا لگنا ہے آپ نے یہ فارمولا لیا آپ نے کہا output کا part ہے کتنے kg 10 kg ہے آپ نے اس 10 kg کو pick کرنا ہے 10 تقسیم 1 minus rate 5% answer دیں 10.52 10.52 kg یہ input کریں گے تو output کتنا نکلے گا 10 rate ہمیں question میں given ہے 20 روپے par kg یہ par بڑا important ہے آپ کا answer آجائے گا کیا answer آیا 10.52 into 20 answer آیا آپ کا دوست 10 شہر یہ پتا نہیں کتنے 10.52 تھا 10 divided by 0.95 is equal to 10.526 تھا تو round off کرتے ہوئے صحیح طرح سے round off کریں نا 10.5 3 لکھیں ٹھیک ہے rounding of v جب دو ڈیجٹس پر کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے اقلاع ورڈ پڑھ دیت رہیں multiply by 20 نہیں کرنا کم اس دو ڈیجٹس پر جان ہے quantity ہو یا یہاں پر جا کے جون سی بھی چیز راؤن off کر روپیز کے اندر لے جاؤ no problem یا question کے اوپر decide کر لو question کو judge کرو چاہیے rounding off یا نہیں چاہیے لیکن کم اس کم quantity اور rate کے اوپر rounding off نہیں ہونی چاہیے labor 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 کے گھنٹے کتنے لگنے سات labor کی اس کا مطب ہے quantity کیا ہوئی seven labor hours seven labor hour اور اس کا جو rate ہوگا par labor hour ہوگا labor hour labor rate کتنا ہے پانچ رپے گھنٹا 35 variable overhead کیا دیا ہوگا چھے رپے گھنٹا دیا ہوگا ہے اگر یہی پر چھے رپے kg دیا ہوتا تو یہ فرق پڑنا تھا پڑھ جانا تھا یہ جو overheads ہے نا یہ linking ہے کسی سے بھی کسی بھی چیز سے link کر سکتے ہیں examiner چاہے تو material سے link کر دے چاہے تو labor سے link کر دے چاہے تو کسی اور چیز سے link کر دے چاہے تو یہ جو calculation کی ہے آپ نے 211 $1 سے link کر چاہے تو 35 سے link کر جائے اب اس نے link دیا اس سے per ghenٹہ rate دیا چلی چھے پہ 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 گھنٹہ تو ہمیں understanding ہو جائیں چاہیے اس کی link کسی دیا labor hours اولہ پسن میں میں link change کر دوں گا چھے پہ پہ labor hour ہے تو 7 labor hour ہی use ہوں گے unit of measurement is very important fix factory overhead کا rate دیا ہو ہے میں وہ کیا دیا جی 9 رپی پر گھنٹہ چلی یہ 9 رپی پر گھنٹہ آیا کیسے ہوگا پر labor hour اس کی بھی understanding لے لیں کچھ بچوں نے جنہوں نے پی آر سی پڑی ہوئی ہے انہیں تو سمجھ لگ جائے گی اور جنہوں نے نہیں پڑی ہوئی انہیں یاد کرنی ہے چیزیں کچھ predetermined rate اس کو بولتے ہیں ساتھ ہی overhead absorption rate اور اسی کو ہی ہم short میں لکھتے ہیں o a r overhead absorption rate چیز estimated basis پر ہوتے ہیں ہم لکھتے ہیں budgeted fixed factory overhead divided by budgeted activity یہ activity کیوں لفظ لکھا ہے اس لکھا ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ relation کچھ بھی use کر سکتا ہے examiner تو اس کے حساس ہی change ہوتی رہتی ہے یہ labor کے r بھی ہو سکتے ہیں یہ machine کے r بھی ہو سکتے ہیں یہ material کے kg بھی ہو سکتے ہیں یہ material کی cost بھی ہو سکتے ہیں یہ labor کی cost بھی ہو سکتے ہیں کچھ تو جس طریقے سے کہا ہوگا ابھی اس نے ہمیں یہ pre determined rate نکال کر دے دیا ہے something پتہ نہیں کتنے overheads ہوں گے اس کو labor r سے پورے مہینے کے labor r سے divide کیا ہوگا تو ہمارے پاس 9 rupis per labor r overhead absorption rate آ گیا ہو گا not the point ٹھیک اس کی بات بعد میں کریں ابھی پہلے جو انسی چیز سمجھ رہے ہیں وہ کرنے یہ تو بات آئی ہے تو میں نے تھوڑی سی بات سمجھانے کے لئے کر دی 9 rupi labor r rate آ گیا ہوا ہے اور 7 labor r ہے جی بتائیں 63 total کیا ہو گیا 351 اب اگلی کہانی میری زبانی ایک چیز ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بنے کی اندازن کتنے میں 351 اب ہمارا question کا اگلا part ہے کہ market میں یہی چیز product p بٹے گی کتنے میں 500 میں اور ہم چاہ رہے ہیں target profit margin کتنا ہم چاہ رہے ہیں 40% اس میں کیا ہو profit تو ہم یہاں سے بنائیں گے cost ہونی کتنی چاہیے کیا بنائیں گے ہم cost ہونی کتنی چاہیے target cost اس سے پہلے کیا بنائی ہے اندازن cost ہے کتنی یا کتنے کی پڑے گی اور کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگرہ target ہمارا یہ اب سوچ کر بتائیں یہ کیسے آسکتی ہیں دو طریقہ کار ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کہیں کہ میری sale price کیا ہے 500 اس میں سے profit کو کیا کر دیں 500 کے اوپر 40% منس کر دیں کیا 500 کے اوپر ہی لگنا ہے کیا لفظ لکھا ہوا ہے مار جائیں means sale کے اوپر ہی لگنا کیا ہے sale کے اوپر ہی لگنا تب تو یہ والا فارمولا کام کر جائے گا کہ sale کے اوپر ہی لگنا ہے مارجن کا فارمولا میں نے کون سا سکھا ہے sale کے اوپر rate لگنا ہے دوسری سائٹ کیا ہوگی تو bracket نے کیسے multiply ہونا ہے sale سے اور sale میں سے profit کو کیا کریں گے minus کریں فارمولا لگ گیا sale کتنی ہے 500 rate کتنا ہے 40% کیا answer آیا 300 ٹھیک ہے کلیر ہوگی چیز مشکل تو نہیں ہے کیا مشکل ہوگی یہ سپیڈ میں تھوڑا سا بگا رہا ہوں میں کیونکہ میں نے بچوں والی چیزیں سکھ آئی ہیں بچوں والی چیزیں نہیں سکھ آپ نے مارکہ 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 پڑھا باتا پڑھا آج سوڑی سی جاتا ہے کل سے کم ہو جائے آج تھوڑی سی زیادہ میں نے ایک ٹارگٹ پورا کرنا ہے میرے میرے ٹارگٹ سٹ کیا کہ یہ والا سوال کروا کے چھوڑنا آپ کیونکہ میں نے فارمولا تو پڑھا دیئے ہیں ان کو لوجک بتا دیا بنے کیسے ہیں ان کی اپلیکیشن میں دکھائی نہیں ہے جب اپلیکیشن نہیں دکھاؤں گا تو پھر کیا ہوگا یہ نہیں پتا چلے گا استعمال کہاں پہ چلیں اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ والا ریکوارمنٹ پڑھ کر کیا پتا چل رہا ہے اس میں کون سا فارمولا لگ ہے بتائے نا مارک کا یا مارجن کا لگ گیا یہ پتا چل گیا کون سا فارمولا ہے کس پیسز پہ لگ آرہ ہیں اب بار بار جب تک آپ کریں گے نہیں تب تک بات نہیں بن یہ بار بار میں نے اتنے سوال کروانے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ انشاءاللہ ازبر ہو جائیں گے آج کل پرس دو تین دن انکلوڈنگ پاس پیپر انکلوڈنگ پاس پیپر بھی کروئے اس چپٹر کے اندر ہارلی چار پاس پیپر ہیں کتنے ہارلی چار پاس پیپر میں چار میں سے دو بھی کروا دوں گا تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا کام کافی بہتر ہو جائے لیکن ان چار کوئسن کروانے سے پہلے میں نے بیس بنانی کیا بنانی ہے بیس بنانی ہے کہ کوئسن میں بچوں والی چیزوں میں کرنا کیا کر کچھ ہے ایک چیز ہوتی ہے تارگیٹ کاسٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ اندازن پڑے گی کتنے میں اور پھر ایک چیز ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دیفرنس کیا ہے بس یہ تین چیز معلوم کر ایک سپیکٹیڈ کاسٹ اندازن کاسٹ ہے کتنی کو ہم نے میٹیئر لیور اور اووریڈز کر کے کیا میٹیئر لیور اور اووریڈز کر کے کیا دوسری چیز کیا کی ہم نے مارک اپ یا مارجن کی کیا لگانا ہے ریٹ لگا کرنا کیا یہ ریٹ یہ فارمولا لگ گیا تین سو آگئی اب بتائیں کہ کاسٹ پڑ کتنے میں رہی ہے اور کاسٹ پڑ کتنے میں رہی ہے اور ہو نہ کتنی چاہیے کتنے پڑ رہی ہے آپ کو تین سو اور ہونی کتنی چاہیے کتنی ہونی چاہیے تین سو تین سو کامل مائنس ایکسٹرا خرچہ کتنا ہے ایکسٹرا خرچہ کتنا میں مثال دیتا ہوں آپ یہ موبائل ہے کمپنی نے کیا کرنا ہے لانچ کرنا کمپنی کیا کرنا لانچ کرنا کمپنی کیا کرے گی اس کو اس کی ٹارگیٹ سٹ کرے گی مارکٹ کی مارکٹ میں کتنے کا بیچنے سے کوئی اپنا پروفٹ سٹ کرے گی کیا کر دیا اس نے اپنا ٹارگیٹ سیل پریس سٹ کی اپنا پروفٹ رکھ کہ اس نے کہ یہ پڑھنا کتنے میں چاہیے جان پھر کیا کرے گی پھر اس کا سیمپل بنائے گی کیا کرے گی اس کا سیمپل بنائے گی اس میں اتنے میگا پکزل کا کیمرہ لگانا اس کی بوڈی میٹل رکھنی ہے اس میں فلانی چپ لگانی ہے فلانا یہ کام کرنا ہے جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو پھر کیا بنائیں گے کیا آپ کو پتا چل جائے گا یہ کتنے کی پڑی ہے پڑی کتنے میں جائے گی آپ کو ٹھیک اب آپ نے یہ موبائل بنایا سیمپل بنایا اس کے اندر اتنے میگا پیکزل کیمرہ لگایا اس میں اتنی آپ نے کیا لگائی میٹل کی بوڈی لگائی آپ نے اس کے اندر فلانی چپ لگائی آپ نے کہا گریلا گلاس ہونا چاہیے مقابلہ آپ نے فل رکھنا ہے سیمسنگ کے ساتھ تب آپ نے کہا کہ یہ تین سو کامن کی پڑے گی کیا پروفیٹ اچیو ہو جائے گا جو ٹارگٹ ہے کیا کیا جائے گریلا گلاس کو ہٹا دیا جائے کون سے گلاس پہ آ جائے ساتھ گلاس پہ آ جائے کیا کس کم ہو جائے گی ٹھیک تو کیا آپ نے اس میں کس چیز کو چینج کیا میٹیریل کی کونٹی یا کوالٹی کو کیا آپ نے چینج کر دیا یہ کیا چیز معلوم کی تھی آپ نے یہ اس کو بولتے ہیں کس گیپ کیا ہے کس گیپ اکامر روپے کیا ہے کس گیپ اب اس کو آپ نے ریڈیوز کر ہے اب آپ یہ خود سوچ کے بتائیں گے یہ ریڈیوز کیسے ہو سکتا ایک مثال میں نے آپ کو دیا اگر اس سوال کل کریں گے ریڈیوز کاسٹ گیپ کیسے آپ گیپ کو دور سکتے ہیں اب یہ آپ نے مثال دی گوریلا گلاس کو اٹھا دی اور کیا کریں میں نے چونسٹ میگا پیگزل کیامرہ اس میں رکھا تھا آپ کیا کر دوں سے اگر پچاس پن لے آوں گا تو کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا ہم دن میں نے چپ رکھی تھی اس کے اندر بڑی آئی کوالٹی کی دل کی رکھی تھی کس کی رکھی تھی میں نے سے چینہ کی لے آتے کیا ہو جائے گا پرائس ریڈیوس ہوگی کیا صرف اور صرف میں میٹیریل کے اوپر کھل کے پرائس ریڈیوس کر سکتا ہوں تو کیا سارے سپیک سیم ہوں گے تو میں اندر تو چپ پینا اندر تو چپ پی اب یہی تو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک چیز چینج کر دیکھیں گے وہ اس چیز کو سوچیں گے کہ ہم نے کمپیٹ بھی کر رہا ہے پھر ہی دیکھیں گے نا کیا چیز ریڈیوس کر دیں کیا چیز رکھے رکھے ہو سکتا میٹل بوڈی اٹھائیں اور میٹل بوڈی چینج کرنے سے آپ کا کیا ہو جائے دور ہو جائے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیا گیا کچھ ہو سکتی ہے آئیں سمجھاتا ہوں میٹیل کی کاؤس پہ کیا کچھ آتا ہے میٹی ریل لیبر آور ہیڈ آور ہیڈ اچھا اگر میں ان لاؤسز کے اوپر کام کر لوں تو میں نے پہلے قوالٹی جو رکھی تھی اس کی وجہ سے پانچ پرسنل لاؤسز آرہے تھے اگر میں قوالٹی امپروو کر دوں تو لاؤسز کام ہو جائیں کیا میری یہ کونٹی کام ہو جائے گی ہو سکتا ہے ریٹ کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے ریٹ تھوڑا سے زیادہ ہو جائے لیکن اوور آل کاؤس میں ہی کام تو اس کا مطلب ہے میں لاؤسز پہ کام کر سکتا ہوں کیا میں بلک میں خرید دوں تو مجھے فیسر پیر ریٹ پڑے گا یا کام پڑے گا کیا میں سپلائر سے ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہوں یہ کیا کاؤس گیپ کو دور کرنے کے طریقے کیا میں لیبر کو پانچ ریٹ دے رہا ہوں میں لیبر کے ساتھ ہاتھ کروں اور آپ بیٹا اگر آپ کو کہا جائے جناب آپ کو پانچ سوال کرنے کے اوپر دو سرپے ملیں گے آپ کی افیشنسی کیا ہوگی اور اگر میں کہوں نہیں جناب آپ کو کوئی پیسے نہیں ملنے پھر افیشنسی کیا ہوگی بتائیں آپ شوق سے کام کروگے کہ نہیں کروگے کروگے اگر میں لیبر کو کہتا ہوں جناب آپ کائنڈلی آپ پاس ہیں تو آٹھ گھنٹے ابھی میں آپ پانچ روپے گھنٹہ دے رہا ہوں آپ کو میں چھے روپے گھنٹہ دے دوں گا لیکن جو چیزیں پہلے سے بنا رہے ہو نا تم پانچ بنا رہے اب آٹھ بنا دو کیا بڑھ جائیں گے یہ جو فکس کاؤس ہے یہ کیا ہوتی ہے یونٹ کے بڑھنے کام ہونے سے چینج لیکن اگر میں جو فکس کاؤس سے سو روپے آیا اس پہ اگر بیس یونٹ بنا تو ریٹ پڑھے گا سو روپے میں اگر بیس یونٹ بنا تو ریٹ پڑھے گا پانچ روپے لیکن اگر میں سو روپے آئی خرچ ہے کیونکہ کانٹی بڑھنے کام ہونے سے چینج اگر میں تیس یونٹ بنا دوں تو کیا ریٹ بڑھے گا ریٹ کم ہو جائے گا پار یونٹ کاؤس کیا ہو جائے میری کم ہو جائے گی تو پھر میں اگر صرف لیپر کو کہوں کہ بھائی تم کیا دار دو چیزیں زیادہ بنا دو تو اس کا ایفنٹ صرف یہاں پر کاؤس پر نہیں پڑھنا ہو اس کا ایفنٹ یہاں پر بھی پڑھ جانا ہے ٹھیک تو میری اوورال کاؤس کیا ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تو یہ ہے کاؤس کیا کو دور کرنے کے چند طریقے جس کونسیپٹ یہ اولا سوال اگر تھیری میں آ جائے آپ کو تو کیا آج کی کلاس لینے کے بعد پیپر میں صرف جا کے اگر آپ کو کچھ نہ پڑھو تو کیا لکھ سکتے ہو اگر کونسیپٹ تو آپ ہر چیز کر سکتے ٹھیک ہے بچوں لگ کونسیپٹ کی کسی دور کرنے یہ چیزیں ادھر سے دیکھنا ادھر سی سامجھ ٹھیک ہے لیں آج کے لئے اتنا ہی اب کام کیا کر رہا ہوگی کچھ بھی نہیں کچھ رب تو کسی کر لیا کم کلاس ور تو ہونا چاہیے نا کلاس ور کلاس ور اس کے نیچے ایک سوال دیا ہو ہے کیا دیا ہو ہے اس سوال کو میں تھوڑا سا کرنے لگ ہوں چینج لیبر ریٹ تو یہی رہنا ہے سکس پر کیجی آف ان پوٹ لیں جی یہ آپ نے سوال کیا کرنا ہے جسٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی چینج کرنے لگا ہوں مار صرف ایک سوال کر لی جی گا کلاس ورک پلس only this question اس کا یہ والے دو پارٹ نہیں کرنے یہ دو پارٹ نہیں کرنے کیونکہ یہ تو میں سمجھاؤں گا تو کرو گے نا ابھی تک آپ کو یہاں تک سمجھایا ہے کہاں تک سمجھایا یہاں تک سمجھا ہے آپ نے صرف جنسی چیز لکھی ہوئی ہے question کر آنا ہے کل میں اسی start کر دوں بہن انشاءاللہ یہی والا question کرو آنگا پھر آگے ہم بڑھیں انشاءاللہ done کرلو گے پکا تصویر کھینچ لو نہیں تو پی ڈی ایف تو اب وہ والا سوال تو ہے ہی نہیں تینشن ہی نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ question کون سا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور کل پھر ایک یہ سوال ہوگا ایک ادا اور سوال ہوگا کونسیپٹ بیلڈ اپ کر کے پھر انشاءاللہ پاس پیپر کے اوپر لے کر جاؤں گا آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ جو لیکچر آئے گا اس کی ڈسکریپشن کے اندر لنک موجود ہے جی گروپ بن گیا پھر فائدہ کیوں گا اسٹوڈنٹ ہی آئیڈ نہیں ہے اگر سوڈنٹ آئیڈ ہی نہیں تو پھر ان کو کہاں سے ملے گا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے بیٹا تینشن ہی لے میں ویسے کہ وہ کوئی ایک پروسیجرل کوئی نہ کوئی مسنے سارے سارے بچے کٹھے آئیڈ کرنے ہیں تو یہ نانا ہوکہ سی ایم ملے بچوں کو کئی اور آئیڈ کر دیں جو ان سے انڈرولڈ ہیں کم ان کو تو ایڈ کر دیں نا یہ لیکچر کا تو پتہ نہیں ہے یہ پیڈی ایف جانے لگا ہے کیا جی پیڈی ایف جانے لگا ہے ڈرائیڈ کے اندر چلو بھئی میٹر لیکچر جو ہے وہ کوئی دو تین گھنٹے بعد جو ہے نا اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں جی جناب ویڈیو پوز کر دیں اب ہم نے اللہ حافظ کر دیں